سرور اسلامی کریکشن ویڈیو پورا دیکھیں جس سے ہمیں عیل محاصل ہو تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو میں ان سے بات کر رہا ہوں جن کے گھر میں قربانی ہوتی ہے ماشاءاللہ وہ اچھی قربانی بھی کرتے ہیں گوشت بھی تقسیم کرتے ہیں ہمارے گھر میں ہمارے ملازم یا ہمارے رشتدار آتے ہیں گوشت لینے کے لیے کوئی ایک ان کی فیلنگ ہوگی بیچار ہوگی کہ چلیں گوشت لے کے جائیں گے تو گھر میں پکائیں گے امیر علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ یہ گھر میں تین چار بکرے ہو رہے ہیں تو آپ کیوں نہ ایک بکرہ اپنے کسی رشتدار یا کسی غریب ملازم یا کسی دوست کو دے دیں اب وہ اپنے گھر میں قربانی کروا ہے بلکہ آپ فرماتے ہیں صرف بکرہ نہ دیں بلکہ آپ ایک سٹیپ اور آگے لے جاتے ہیں فرماتے ہیں اس بکرے کے پیسے اس کو دے دیں کہ خود جا کے خریداری کریں اب وہ جو خریداری کی انجوائیمنٹ ہے نا اس کے بچے جائیں گے خریداری بھی کریں گے خوشی بھی منائیں گے پھر آٹھ دس دن اس بکرے کا چارے کے پیسے بھی اس کو دے غریب پہ چارے کے بوجھ نہ ڈال دے چارے کے پیسے بھی دے کٹائی کے بھی پیسے دے دے تاکہ وہ اب آپ اس کے بچے دس دن روز بکرے کو چارہ خلائیں گے انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا ہمارے گھر میں قربانی ہوگی اب یقین کریں ایک اسلامی میں نے یہ پریکٹس کیا ان کے کسی ملازم کو انہوں نے دیا ملازم آکے کہتا ہے عبدالعبی بھائی دس دن تک بچے سوئے نہیں ہیں خوشی کے مارے ہمارے گھر میں دس دن سے عید منائی جا رہی ہے اور جز دن قربانی ہوئی سارے بچوں کی آنکھوں میں آنسوں تھے اور وہ بندہ کہتا ہے کہ آج تک کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم گوشت باتیں گے اب پوائنٹ سمجھیں وہ بندہ جو اپنے صاحب کے گھر پہ آ کر گوشت تھیلی میں لے کے جاتا تھا آج اس کے گھر پہ قربانی ہو رہی ہے اور وہ اپنے رشتداروں کو گوشت بات رہا ہے لیول آف خوشی دیکھیں نا اور اب جو اس کے دل سے آپ کے لئے دعا نکلے گی آپ کی عید تو کہاں پہنچ جائے گی اب وہی والی بات دوسروں کو خوش کر دیں اللہ آپ کے غم دور کر دے گا تو یہ تھوڑی سی ایفٹ ہے اچھا قربانی تو ہو گئی مثال کے طور پر میں نے قربانی کرنی ہے میں کسی کو یہ بکرہ آپ لے جائیں اپنے گھر کاٹ لیں اور میرے نام کی قربانی کر دیں قربانی واجب آپ کا عدا ہو گیا اس کے گھر میں آپ نے عید کروا دی تو اگر آپ کے گھر میں ماشاءاللہ تین چار جانور ہو رہے ہیں دس جانور کرنے والے بھی ہیں پچاس پچاس جانور کرنے والے بھی ہیں تو اپنے گھر میں کاٹ کر لوگوں کو بلا کر باتنے سے بہتر ہے کچھ جانور لوگوں کو دے دیں یا ان کو پیسے دے دیں اس کو ایک بار کر کے دیکھیں آپ بلیف کریں جو اس کی ریفلیکشن آپ کو ملے گی اس کا مزہ ہی اور ہوگا انشاءاللہ دوستو ہم نے اس ویڈیو میں جانا کہ ہم ایک غریب کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں ایک ایک گھر میں دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ قربانی ہوتی ہیں تو دوستو ہم کیوں نہ ایک بکرا اس کو دے دیں اور اس سے کہیں کہ وہ ہمارے نام کی قربانی کر دے تو دوستو اس کے دل میں بھی ایک خوشی کا احساس ہوگا کہ میں نے بھی ایک قربانی کری ہے تو دوستو آپ کی قربانی پر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا آپ کی جو قربانی کا واجب ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو فرمیں لیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ دوستو تب تک اپنا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ